اِنَّ اَمْرَنَا سَعْبٌ مُسْتَسْعَبٌ ہمارے فضائل ایسے سخت ہیں کہ کوئی اس کو تحمل نہیں کر ستا سوائے نبی مرسل کے سوائے ملک مقرب کے یا اس مومن کے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لی ہے آپ کو کس کائٹیگری میں رکھا ہے مولانا اللہ اکبر کس مقام میں رکھا ہے اللہ واجل فرجوں بس اسی لیے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے کہ نہ نبی مرسل تھے نہ ملک مقرب تھے نہ کوئی ایسے مومن تھے جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہوں سامنے دیکھتے تھے قبول نہیں کرتے تھے علی کی علم کو دیکھتے تھے علی کی تضاوہ کہتے تھے اَخْذَاكُمْ عَلِي سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں کتنے واقعات ہیں اسے سب کو یاد ہے میں کیا میں برسپ سناوں وقت مسائب کہا رہے کہ آئے کسی پر غلط حد جاری کر دی کسی کو غلط قتل کا حکم دے دیا کسی پر زنا کی نعوذباللہ غلط حد جاری کر دی بعد میں علی آئے عزت کو بچایا نفس کو بچایا اور وہاں پر کہتے تھے لَوْلَا عَلِي لَا حَلَقَ فُلَان اگر علی نہ ہولے تو میں ہلاک ہو جاتا ہوں یہ بھی خوش فہمی ہے کہ اب تک ہلاک نہیں ہوئے یا ذرا مداج بنا لینا میں ساتھ ہو جاتا اس پر مجھے اتراز ہے آئے 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 مجھے وہ مجھے وہ مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا مجھے وہ عقل کا آخری مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا جسے غدیر کا مولا قضاوت میں ہے آلہ سمجھ میں آتا ہے خلافت میں ہو پہلا سمجھ نہیں آتا مل کے قضاوت میں ہے آلہ سمجھ میں آتا ہے خلافت میں ہے پہلا کیونکہ صعب المستصب یہ حضم کرنا مشکل ہے اللہ نبی مرسل یا نبی مرسل کو سمجھ میں آئے گا یا ملک مقرب کو یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا سبحان اللہ کس کس پہلو پہ بات کروں زیادہ گرامی پتہ نہیں کیا کچھ دل میں آتا رہتا ہے کہتا چلا جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ آتا فرمسے وقت ہم امام حسین علیہ السلام کے ایک بات دل میں آ رہی تھی وہ کہی دوں جو میں کہا نا دل میں آ رہی تھی بات کہ کوئی مولا نے بات دل میں رکھی اور میں نے بخل کی وجہ سے روک کے رکھا ہوں نا وقت کی تنگی کے بھی بات الگ ہوتی ہے لیکن بخل کی وجہ سے روک دیا کہ کل بتاؤں گا جس علی نے آج دیا وہ کل نہیں دیں گے گا جس نے آج دیا وہ کل نہیں دیں گے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میرے مولا کی شان یہ دیکھیں ہر ایک ہر دعوے کو ہر دعوے کو رج کرنا آسانے سوائے ایک دعوے کے ہر دعوے کو رج کرنا یعنی ہر دعوے کو رج کرنا بہت مشکل ہے سوائے ایک دعوے کے مثلا کیا اگر میں استغفراللہ ربی واتولین مثال دے رہا ہوں میں کہوں آپ سے میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز شب خضا نہیں کی دعوے کر رہا ہوں جھٹلا کے بتا دوں مجھے رج کر سکتے نہیں کیا ثبوت ہے آپ کے باس تو دعوے کر رہا ہوں استغفراللہ ربی واتولین میں کہوں کہ میں نے آج تک دس ہزار لوگوں کی مدد کی ہے رج کر کے بتا دو رد نہیں کر سکتے آپ لیکن اگر میں یہ دعوے کروں نا کہ مجھے دنیا کی ہر شئے پتا ہے ہائے 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 بات پہنچی نا تو ایک منٹ میں مجھے رد کر دیں گے آپ کیسے کوئی مشکل سوال کر لیں گے مجھے آئے گا نہیں اسی خاطر ہے کہ کوئی نہ کہ سکا سالونی سالونی ہاں دعوے علی نے کوئی اور دعوے نہیں کیا اصل یہ دعوے کیا رد کا صدر کرو نا ایک عبادت اور ہے ہر عبادت میں کہیں نہ کہ ریاکاری ممکن ہے لیکن میدان جنگ میں جہاں جان کا خطرہ ہو نا وہاں ریاکاری ہونی سکتی ہے اس لئے کہ جان سٹیک پہ لگی بھی ہے نماز پڑھا ہوں ریاکاری سے روزہ رکھوں کسی کو بتا کے رکھوں چیلیڈی دوں بتا بتا کے کرو یہ ریاکاری ہو سکتی ہے جہاں میری جان کو خطرہ ہو نا وہاں ریاکاری نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ریاکاری دکھانے کے چکر میں اس لئے بڑے بزرگ اس لئے جو کہتے تھے کہ نماز کا مضالی کی بیچھے ہے اور کھانے کا مضا یہ خود چکے بات میڈیا پہ کوٹ کر دی گئی مجھے تو تاجب ہوا کہ جس بات کو ہم عجیب سمجھتے تھے وہ فخر میں بیان کر رہے تھے کمال ہو گیا یا ایک چیز چھوڑ دی انہوں نے میں پوری کر دوں ہسٹری میں کوئی چیز لکھی بھی ہے نماز پڑھنے کا مضا لی کے بیچھے کھانا کھانے کا مضا مابیہ کے ساتھ ہے جنگ دیکھنے کا مضا پہاڑ کے اوپر سے ہے نہ یہاں سے خطرہ ہو نہ وہاں سے خطرہ ہو ہاں سے خطرہ ہو ہاں در ہاں در